آج کی کلاس میں میں آپ کو سکھاؤں گا گراب سمبندت کوشن کو کیسے کرتے ہیں اور بلکل جیرو لیول سے سب کچھ بتاؤں گا دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے ہر ایک ایک ایکزیم میں لگ بگ 96% ایکزیم آج کے ایسے ہو گئے ہیں جن میں گراب کا کوشن کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو ملی جائے گا ایک گراب دے دے گا اس سے تین سے چار کوشن بنا کے دے دیتا ہے کہیں کہیں ایک یا دو ہی کوشن آتے ہیں لیکن گراب کے کوشن آپ کو دیکھنے کو جرور ملتے ہیں تو جرہ سمجھئے کہ گراب ہوتا کیا ہے کیسے کرتے ہیں ان کے کوشن کو تو دیکھو گراب کیا ہوتا ہے کوئی بھی بڑی سی بات اگر ہوگی تو اس کو کیول چتر کے مادہم سے دکھا دیا جائے گا اور پھر اس سے ریلیٹڈ آپ سے کوشن پوچھے جائیں گے جیسے دیکھئے ابھی حالی میں آئی پیل چلنا ہے تو آئی پیل میں کیا ہے کی اتنی بڑی بات ہوئی ہے اب اس کو ہم چتر کے مادہم سے کیسے بتائیں گے تو دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آئی پیل دو ہجار بائس میں جو چار ٹیمیں ابھی کوالیفائی کری ہیں ان میں سے پہلے ستھان پر کون سی تھی گجرات ٹائٹنز دوسرے ستھان پر کون رہی راجس تھان رائلز اور تیسرے ستھان پر کون رہی لکھناؤ سوپر جائنٹس اور چوتھے ستھان پر کون رہی رائل چیلنجر بینگلور رہی اتنی ساری بات کو ہم کو لکھنا نہیں ہے اس کو ہم کیول چتر سے دکھا دینا ہے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ایسے سیدھی لائن کھیچنی ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک ایسے یہاں سے پڑی پڑی لائن کھیچنی ہے اب دیکھئے یہاں پر جرا یہاں پر ایدھر سائیڈ کیا کرنا ہے ایدھر سائیڈ آپ کو لکھ دینا ہے ٹی میں جو بھی ٹی میں ہیں وہ لکھ دینا ہے اور ایدھر کی طرف آپ کو اوپر چڑھتے ہوئے لکھ دینا ہے اس تھان کون سے اس تھان پر ہے تو دیکھو جرا یہ ایک لکھ دی ہم نے گجرات ٹائٹنز یہاں پر ہم نے لکھ دیا گجرات ٹائٹنز یہاں پر ہم نے لکھ دیا راجستان روائلز یہاں پر ہم نے لکھ دیا تیسرے استان پر لکھنو سوپر جائنٹس اور یہاں پر ہم نے لکھ دیا روائل چیلنجر بینگلور اب ہم نے یہاں پر استان دے دیا اس کو ہم نے دے دیا ایک اس کو نمبر دے دیا دو اس کو نمبر دے دیا تین اس کو نمبر دے دیا چار اب دیکھو اس کو کیسے بنائیں گے گجرات ٹائٹنز پہلے نمبر پر آئی تو اس کو آپ ایسے ایسے دنڈی سی دیکھی چلو تک آئی ہے تو گجرات ٹائٹنز جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئی اس سے سمجھ میں آ جائے گا اب دیکھو یہاں دوسرے نمبر پہ کون سے آئی ہے دوسرے نمبر پہ آئی ہے راجستان روائلز تو راجستان روائلز کو اٹھا کے یہاں تک لے آو تو یہ ہو گیا راجستان روائلز دوسرے نمبر پہ آئی اس سے سمجھ میں آ جائے گا ایسے سمجھ میں آئے گا کہ راجستان روائلز اس تھان کون سا دوسرا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو لکھنو سوپر جائنٹ تیسرے نمبر پہ آئی تو اس تھان کون سا ہوا اس کا تیسرا اور اس کی ڈنڈی اٹھا کے یہاں تک لے ہو تو یہ ہو گیا کہ لکھنو سوپر جائنٹس یہاں تک آئی ہے چوتھے پر کون آئی آر سی بی تو چوتھے والے کو آپ یہاں پر ایسے لگا دو آر سی بی تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دیکھئے یہ گجرات ٹائٹنز تھی اس تھان کون سا پہلا پہلے اس تھان پہ آئی راجستان روائلز دوسرے اس تھان پہ آئی لکھنو سوپر جائنٹ تیسرے اس تھان پہ آئی چوتھے اس تھان پہ کون آئی آر سی بی آئی اب کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے یہ بھی سوچیں گے کہ سر اس تھان کو ادھر لگ دیں ٹیم کو ادھر لگ دیں کوئی دکت ہے کوئی دکت نہیں ہے جیسے آپ کی اچھا ہو جیسا آپ بنا سکو ویسے آپ بنا دیجئے تو دیکھئے یہاں پر ہم ادھر سائٹ لگ دیتے ہیں اس تھان ٹھیک ہے اور ادھر سائد ہم لگ دیتے ہیں ٹیم اب دیکھنا جرہا کچھ بھی ٹیم لگ دو جو آپ کی اچھا ہے جیسے ہم نے یہاں لگ دیا اس تھان تو پہلے کرم سے لگی ہے ایک دو تین چار ٹھیک ہے نا چار ٹی میں تھی تو چار ہم نے اس تھان بھر دیئے اب یہاں کوئی بھی ٹیم جو آپ کی اچھا ہو وہ لکھو جیسے ہم نے یہاں پر مالی جی پہلے لگ دیا آر سی بی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے لگ دیا گجرات ٹائٹنز پھر ہم نے لگ دیا لکھنو سوپر جائنٹس اور اس کے بعد ہم نے لکھ دیا راجستان روائل اب دیکھو کیسے بنانا ہے پہلے اسństان پر کون آیا ہے پہلے اس استان پر آیا ہے گجراث ٹائٹنز تو گجراث ٹائٹنز کی لائن اپ ایسے بناو یہ ایسے گجراث ٹائٹنز کو پہلے استان سے چھوہ دیا تو اس سے کیا ہوا ٹیم کونزی گجراث ٹائٹنز اس ب Vocês پر پہلا یہ ایسے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر دوسرے استان پر کونز ای دوسرے اس تھان پر لکھا ہے راج اس تھان روائلس آئی تو راج اس آن رائل سے ٹیم اور کون سےستان پہ آئی دوسرے استان پر اب دیکھو تیسرے استان پہ کون سے آئی editor آئی لگنو سوپر جائانٹس تو ہم نے کیا کیا یہاں سے یہ ایسے گراب بنا دیا اور یہ دیکھو یہاں سے ہم نے گراب بنا دیا تو یہاں سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو دوسرے استان پہ آئی اور چوتھے پہ کون آئی چوتھے پہ آئی Romanian चैلنجر پ Brazilian OG pareil RED RCB کو ہم نے یہ کیا اور یہاں سے ایسے بنا دیا تو یہاں سینج میں آئی اگر یہ جو ٹیم آر سی بی تھی آر سی بی کس استان پر آئی ہے چوتھ استان پر ٹھیک ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہو اب اس سے کوششن کیسے پوچھے جاتے ہیں دیکھئے اگزام میں آیا ہوا کوششن ہے یہ کیسے کریں گے دیکھو کوششن کیا لکھا ہے کہہ رہا ہے بار چارٹ میں سینٹ جیویر کالج کے بی کوم کے پرثم برز کے بدیارتیوں دوارہ پریوگ کیے جانے والے بیبن کمپنیوں کے سمارٹ فون کی سنکھیاں دکھائی گئی ہے بار چارٹ کا ادھیان کریں اور پرشن کا اتر دیں دیکھو اس طرح کا جو باکس ہوگا جس میں لائنیں کھچی ہوں گی وہ لڑکوں کو بتائے گا اور جو خالی ڈبا ہوگا وہ لڑکیوں کو بتائے گا گلز کو بتائے گا تو دیکھو جرہ یہاں پر ادھر والی جو لائن ہے یہ لکھا ہوا ہے سمارٹ فون کی بیبن کمپنیاں بتاتی ہے اور یہ جو ادھر والی سیدھی والی لائن ہے یہ کیا بتا رہی ہے یہ بدیارتیوں کی سنکھیا بتا رہی ہے یعنی یہاں بیس بدیارتی چالیس ساٹھ اسی سو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ کو یہاں بار بار دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو لکھا ہوا ہے کہ بیبن سمارٹ فون پریوک کرنے والے بدیارتیوں کی سنکھیا درسانے والا بار چارٹ ہے یہ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا یہ دیکھو یہ والی جو لائن ہے یہ لڑکوں کو بتاتی ہے اور یہ جو خالی ڈبا ہے یہ لڑکیوں کو بتاتا ہے تو یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہاں یہ سمارٹ فون کی کمپنیاں ہے تو سیمسنگ کمپنی سیمسنگ کمپنی کے یوج کرنے والے جو لڑکے ہیں وہ کتنے ہیں وہ سو ہے اور سیمسنگ یوج کرنے والی لڑکیوں کی سنکھیا کتنی ہے ایک سو اسی سونی کمپنی کا سمارٹ فون یوچ کرنے والے لڑکے کتنے ہیں ایک سو ساٹھ اور سونی کمپنی کا اسمارٹ فون یوچ کرنے والے لڑکیاں کتنی ہیں ساٹھ نوکیا فون استعمال کرنے والے بدیارتیوں کی سنخیہ میں لڑکوں کی سنخیہ کتنی ہے تو دو سو چالیس ہے اور نوکیا فون استعمال کرنے والے گلز کی سنخیہ کتنی ہے ایک سو بیس ہے انہ جتنے فون بچے ان میں لڑکوں کی سنخیہ کتنی ہے چالیس اور گلز کی سنخیہ کتنی ہے بیس ٹھیک ہے اب دیکھو کوششن کیسے پوستا ہے کوششن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ سیمسنگ اور سونی کے سمارٹ فون کا ملا کر پریوگ کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کا انعباد کیا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ سیمسنگ اور سونی کے سمارٹ فون کا ملا کر پریوگ کرنے والے لڑکے کتنے ہیں تو دیکھو جراب سیمسنگ فون کا استعمال کرنے والے لڑکے کتنے ہیں یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہے سو تو سو لڑکے یہ ہو گئے بھائی اور سونی فون کا استعمال کرنے والے لڑکے کتنے ہیں تو یہاں پر دیکھ رہا ہے ایک سو ساٹھ تو ایک سو ساٹھ لڑکے یہ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے آپ کے سیمسنگ اور سونی فون کا استعمال کرنے والے کون بوائز ہو گئے لڑکے ہو گئے اب جرہ گلز بھی دیکھ لو کتنی ہے گلز اس سیمسنگ فون کا استعمال کرنے والی کتنی ہے ایک سو اسی اور سونی فون کا استعمال کرنے والی کتنی ہے ساٹھ اور ہم سے یہی پوچھ رہا تھا کہ سیمسنگ اور سونی کے اسمارٹ فون کا ملا کر پریوک کرنے والے لڑکے تو ملا کر پریوک کرنے والے لڑکے کا مطلب کیا ہوا ان دونوں کو جوڑ دو تو جیرو ہو گیا چھے ہو گیا یہ دو ہو گیا دو سو ساٹھ آ گیا ان کو جوڑ لو تو کتنا ہو جائے گا جیرو آٹھ چھے چودہ ایک ایک دو دو سو چالیس اب کیا کہہ رہا ہے لڑکے اور لڑکیوں کا انوپاہت بتائیے تو ان کا انوپاہت بتانا ہے تو جو کٹ رہا ہے وہ کٹ لو ایک جیرو سے دکھو یہ ایک جیرو کٹے گا ابھی دو سے کٹے گا دو سے کٹ لیتے ہیں دو ایک کم دو دو تینہ چھے اور یہ کٹے کٹیں گے دو ایک کم دو دو دونہ چار تیرہ اور بارہ کا انوپاہت ہوگا تو کونسا آپسن سا ہی ہو جائے گا بی آپسن سا ہی ہو جائے گا یہ بات سجھ میں آگئی اب دیکھئے اگلا کوشن اگلا کوشن کہہ رہا ہے کہ کل ملا کر سیمسنگ کا سمارٹ فون پریوک کرنے والے بدیارتیوں کی کل سنکھیا بدیارتی کہہ رہا ہے اس کا مطلب لڑکے اور لڑکیاں دونوں ٹھیک ہے اور کل ملا کر سونی کے سمارٹ فون کا پریوک کرنے والے بدیارتیوں کی سنکھیا میں کیا انتر ہے تو جرہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیمسنگ کا سمارٹ فون کتنے بدیارتی یوچ کرنا ہے تو جرہ دیکھو سیمسنگ کا فون یوج کرنے والے لڑکے ہیں سو اور لڑکیاں ہیں ایک سو اسی مطلب جو سیمسنگ کا فون یوج کرنے ہیں وہ ٹوٹل ودیارتی کتنے ہیں وہ ہیں دو سو اسی ودیارتی کتنے ہیں دو سو اسی ودیارتی ہیں سیمسنگ کا یوج کرنے والے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے پڑھو کہہ رہا ہے اور کل ملا کر سونی کے سمارٹ فون کا پریوک کرنے والے ودیارتی کی سنکھیا تو جرہ دیکھو سونی میں کتنا یوج کر رہے ہیں ایک سو ساٹھ لڑکے یوج کر رہے ہیں اور گلز کتنی ہیں گلز ساٹھ ہیں تو کل ملاگر کتنا ہو گیا دیکھو جرہ دو سو بیس ہو گیا کتنا ہو گیا دو سو بیس تو سونی کا کتنے یوج کر رہے ہیں سونی کا یوج کر رہے ہیں دو سو بیس لوگ اب ہم سے کہہ رہا ہے کہ سنکھیا میں انتر کتنا ہے تو بس اس کو ہم گھٹا لیں گے تو دیکھو کتنا ہو جائے گا آٹھ میں دو جائے گا چھے آ جائے گا تو آنسر ہمارا کیا آ گیا ساٹھ آ گیا بھی آپشن ہو گیا بہت آشان ہوتا دیکھیں یہ کرنا اور اس کے فگر کو اگر آپ سمجھ گئے تو تین سے چار نمبر آپ کے پکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ کونسپ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک جرور کریں چلیے ملتے ہیں آگلے ویڈیو